گائز جونئر انٹی آر کی نئی فلم دیورا کا کل گلنف ریلیج کر دیا گیا ہے جیسے کئی ساری الگ الگ بھانساؤں میں ریلیج کیا گیا ہے جیسے کہ تمیل تلگو ملیانم کنیڈم اور ہندی اور بھی کئی لینگویج میں ریلیج کیا گیا ہے باقی کا مجھے نہیں پتا اگر تم کو پتا تو کمنٹ باکس میں جرور بتانا آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں جونئر انٹی آر کی افکم مووی دیورا کو لے کر اس مووی کو لے کر جبر جست چرچائیں چل رہی ہیں فینس کے بیچ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ فلم اب کی بار ایک ہزار کڑو روپے کا کلیکشن بہت ہی آسانی سے کر لے جائے گی اب یا فلم ایک ہزار کڑو روپے کا کلیکشن کر لے جائے گی یا فلم نہیں کر پائے گی اس کا جواب آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں مل جائے گا لیکن اس سے پہلے ہم ریبیو کرتے ہیں اس فلم کے گلیمز کا اس گلیمز کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس فلم کے اندر ہمیں ایکسین ڈراما ایڈونچر جبر جست طریقے سے دیکھنے کو ملنے والا ہے اس فلم کے اندر ہمیں زیادہ تر سین سمندر کے کنارے کی دیکھنے کو ملیں گے ہوئے سارے سین اتنا بتانے کے لیے کافی ہیں کہ اس فلم کی سٹرینج بہت ہی جبر جست طریقے سے ہے اس گلیمز میں ہم دیورا کو سی پائرٹ سے لڑتا ہوا دیکھ سکتے ہیں یہ فلم ایک نہیں بلکہ دو پارٹ میں آئے گی اور اس گلیمز کے لانشٹ میں ایک ڈیالاک ہوتا ہے کہ اس دریانے مچھلیوں سے زیادہ خون اور خنجر دیکھیں ہیں سیاد اسی لئے اسے لال سمندر کہا جاتا ہے اور اسی ڈیالاک کے ساتھ اس گلیمز کا دا اینڈ ہو جاتا ہے اس گلیمز کی سٹارٹنگ میں ہمیں کچھ سی پائرٹ سے ایک بڑے سے جہاد پر چڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بعد میں دیورا انہی سی پائرٹ سے لڑتا ہوا نظر آتا ہے اور اسی لڑائی میں ایک جو سوٹ ہے جہاں پر آدھے چاند کو خون کی بہوچھار سے پورا کر دیا جاتا ہے یہ سوٹ بہت ہی گجب کا لگتا ہے اس گلیمز کے اندر اور اس سوٹ کو میں نے ایک نہیں بلکہ دو تین بار ریپلے کر کے دیکھا ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس گلیمز کی ایڈیٹنگ بہت ہی اچھے طریقے سے کی گئی جسے دیکھنے پر آڈیونس کو فل فیل آ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ ایک مووی بہت ہی ساندار اور جاندار ہونے والی ہے تو اسی لئے اس گلیمز کو ہماری طرف سے ملتے ہیں پانچ میں سے تین اور اس فلم کی سٹوری لال سمندر کے اراؤنڈ ہی ہونے والی ہے اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اس گلیمز کو دیکھ کر یہ فلم کیا ایک ہزار کرو روپے کا کلیکشن کر لے جائے گی یا پھر نہیں کر پائے گی کیونکہ سال 2030 میں جونیر انٹی آر کی فلم آر 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 نے بہت ہی اچھا کلیکشن کیا تھا جسے لوگوں کو یا امید ہیں کہ جونیر انٹی آر کی یہ فلم باکس آفیر پر دھوم مچا دے گی اور سوپر ڈوپر ہٹ ہو جائے گی ویسے جس طریقے سے اس گلیمز کو پریجنٹ کیا گیا اس کی ایڈیٹنگ کی گئی اور ساتھی میں کیمرہ اور کلر گریڈینٹ یہ سب دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ فلم واقعی میں تابر توڑ کمائی کرنے والی ہے اس سال میں اب یہ فلم باکس آفیر پر ایک ہزار کرو روپے کا کلیکشن کر پائے گی یا پھر نہیں کر پائے گی اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ایک میٹ انیس سیکنڈ کے اس گلیمز کو دیکھ کر اگر میں زیادہ کچھ بولوں گا تو گیانی بابا بن جاؤں گا تو مجھے گیانی بابا آپ لوگ نہ ہی بنائیں تو زیادہ اچھا رہے گا ویسے تم لوگ کمنٹ باکس میں یہ بتاؤں کہ تم کو سب سے زیادہ بیسٹ گلیمز کون سی لگی پسپا ٹو مو بی کی یا پھر کل کی ٹو ایڈ نائی نیٹ ایڈی کی یا پھر دیورہ فلم کی کمنٹ باکس میں اس سوال کا جواب ضرور دینا میں سب کے کمنٹ کا ریپلائی ہنڈڈ پرسنٹ کرتا ہوں پھر ملتے ہیں آپ سے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بھارت ماتا کی دیورہ